ابھی جو ہے نا ہم سوڑا سا شامل کو بیند کے ساتھ چھوڑتے دیکھتے ہیں اس کا کیا ریکشن آتا ہے اسلام علیکم دوستو ہم ملکم ٹا پاک بارٹ سمیل کرتا ہوں اور سب حیرت ساؤں گی تو گوائز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاس وڈیو میں اپنا ریبٹس کا کیا ریڈی کر دیا ہے اور تھوڑا سا کام رہتا ہے لیکن وہ انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم نے کیا کیا کہ ریبٹس شب تک آئیں گے اس وقت تک ہم نے باتخیں ڈال دیئے اور جب انشاءاللہ ریبٹ آ جائیں گے تاب ہم ان کو انکال دیں گے اور اب یہ دیکھیں یہ رہی ہیں باتخیں یہ سارا ہم نے ریبٹس کے لئے پنجرہ بنائے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بن چکے ہیں اور ابھی ہم ان کو باید نکالتا ہوں ابھی ان کو اپنے سوڑنے پور بنائے وہاں پر لے گا جاتے ہیں اور تھوڑا سا گماتے پھراتے ہیں ان کو تو دوستان فائنلی ساری باتخیں بھائر آ چکے ہیں آج ان کا پہلا ڈیئر تھا اس پنجرے میں اس لی جو انہا تنگ کر رہی تھیں اور آگ سے انشاءاللہ نہیں کر رہی ہیں ان کو آتت ہو جائے گی اس سے آنے جانے کیوں دیکھیں یہ اپنے پرانے والے پول میں چلی گئی ہیں آج اب ان کو بھگا کے چھوڑنا سافالے پول میں لے گے جاتے ہیں تو دیکھیں بھی ہمارے سلوے سوڑھ رویٹ بھی آج ماشاءاللہ سے بہر آئے ہیں چلو 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 کہتا ہی میں نے جگہ تھا چلو 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 یہ دیکھیں دوستوں ابھی چلے گئیں یہ خود ہی یہاں پر تھوڑا سا گندہ ہو چکا ہے کیونکہ ہم اس کو دن میں تین چار دفعہ بطخوں کو ایسے چھوڑتے ہیں تو یہ مٹی اس میں تندر آتی کیاتی رہتی ہے اس وقت تھوڑا سا گندہ ہو چکا ہے تو اس کا میں پانی انشاءاللہ کل چینج کروں گا جب پانی میں آئے گا تازہ آئے گا تو ابھی جو پانی نہیں آئے وہی تکھیں پائپ لگا ہوئے لیکن پائپ سے پانی نہیں آئے ہوئے تو ابھی ان کو بگاتے ہیں اندر چلو چلو جاؤ چلوو تکھنا چلو گئے وہ تکھیں پھر چلو گئے وہ تکھیں پھر جائیں گے درجتال یہ بھی اس کو پھش ہو رہی ہے جب میں اس میں کاففی مثال eso trucs یہ ہے جو نے hemos کจะ کھڑا ٹکڑے نایے گیا جinta دھوکی روٹی میں رات کے وقت میں ڈال کے چلا جاتا ہوں اور صبح تک وہ جو اینا پولی ہو جاتی ہے اس وقت جیسے جو اینا بھی درہیں کتنے خوش ہیں وہ کھا رہی ہیں بسارا کچھ اب یہ ٹکڑے آرہے ہیں ابھی جو اینا ہم سوڑا سو شامو کو بیند کے ساتھ چھوڑتے دیکھتے ہیں اس کا کیا اریکشن آتا ہے یہ لی ہے شامو ماری چلا بھائی وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے نو انٹرسٹ تو میں جو انا آپ کے کور بات بتانی تھی کہ یہ جو انگور کی بیل لگی ہے نا مارے پاس تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس بیل کو میں وہاں سے اٹھا کر مطلب وہاں سے ایک رسی لوں گا اور یہاں پہ ایک رسی بان لوں گا تو یہ جو فل وہاں سے وہ ساری بیل ہوگی نا وہ آ جائے گی یہاں پر اور ہمارا شیٹ جو انا وہ سارا گرین ہو جائے گا سارا مطلب پتے ہو جائیں گے انگور کی بیل ساری اس پنجرے کو کو بھی کور کر لے گی تو جو انا بڑا ٹھڑا مول بن جائے گا پنجرے کا اندر گھر میں میں بڑے خوش ہوں گے مرگے تو یہ دیکھیں کہ یہ سارا ابھی ریپٹ کا پنجرہ ہے ابھی یہ دیوار پلسٹر نہیں کیا ہم نے کیونکہ اندر سے جو پنجرہ وہاں سے سوکھا نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے اس دیوار کو بھی ٹیچ نہیں کیا جب سے یہ دیکھیں یہ دیوار ابھی ابھی بھی گیلی ہیں یہ ساری دیواریں تو جب تک یہ صحیح کڑک تسم کا سوک نہیں جاتی ہم تب تک اس کو پلسٹ نہیں کیا اور جب انشاءاللہ ایک دو دن میں پھر ہم اس دیوار کو اور اس پشلی دیوار کو بھی جو انا کور کر لیں گے اور اچھت پر بھی ہم مٹھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ باف سپرائٹ کام پہ گز گیا ابھی جو انا آگے ابھی اس کو نکالنا پڑے گا ابھی یہ بڑی خطرناک چکا پہ گز گیا تو دوستان کافی دن ہو گئے میں نے اپنے جینا فال کی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی تو ابھی ہم ان کو بھی باہر نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں جو انا آگے ابھی اس کو نکالنا پڑ کولڈن باف چوہے ہیں ابھی ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے اس کو جانا بھگا نا پڑتے ہیں چلو چلو بھگو بہت کمزور چکے ہیں جو ستو اس کا وزن ابھی اتنا ہے کہ مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی پاوالی چیز بکڑی ہوئی ہو یا بالکل کوئی بچا ہو تو ابھی زیرو وزن مجھے فیل ہو رہے یہ اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہے یہ بہت کمزور چکے ہیں تو جی مارے جینا فال بھائر آج چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی ہم ان کو بھی ج چکے ہیں انشاءاللہ امید اچھا ریکشن آئے گا شامو کے ساتھ تو نورمل ہی ریکشن ہے اس نے کچھ رسپاون نہیں دکھیا آگے سے چلو چلو بہر آو یہ جی مارا ابھی جینا فال کا مل اور فیمیل بہر چلی گئے یہ وہ رہی ہے فیمیل ابھی ہم ان دونوں کا ڈکس کے پاس لے کے جاتے ہیں چلو 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 ایک تو یہ جینا فال بہت مستن کرتا ہے مور کو اور جینا فال کو ہم دونوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا ریکشن آتا ہے چ چلو 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 چل دیکھیں وہ دیکھ رہی ہے تو ابھی میرے حیال سے چلی جائے گی وہاں پر دیکھیں دوسوژینے فاگی کے سدیکھ رہی ہے تو دوستو کچھ ہاتھ ریکشن نہیں آیا ہے مرگوں کا اور مگرد کا ٹائم بھی ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں تو ابھی ہم ان کو واپس اپنے پنجروں میں ڈالتے ہیں باتکوں کو بھی اور یہ دیکھیں انہوں نے کھاپی بھی بہت لیے تو چلو شابش چلو جائے تو دوستو ساری باتکیں باہر آ چکی ہیں اور ابھی ہم ان کو پنجروں میں واپس ڈالتے ہیں تو گائز ایک پرابلم ہو چکی تھی کہ ہماری باتک کو جب میں نے سویم پول میں ڈالا تھا تو وہ جب میں نے مگرد پی ٹائم این کو باہر نکالیا ہے تو وہ بہت زیادہ کام پری تھی اور جانا مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ شاید یہ مرنے جائے ٹھنڈ کی وجہ سے تو میں جوہنا ان کو گھر لیایا تھا ابھی یہ باتکیں اور ان کو میں جوہنا ٹمپریچر دیا ان کو ہیٹر کے آگر اکھا ہے تاکہ یہ اپنے دوبارہ نورمل حالت میں آ جائے تو ابھی تو ماشاءاللہ سے سیٹ ہیں لیکن جب جو میں نے شروع میں لائی تھی تو قسم سے ان کی آلتیں ایسی تھی کہ جیسے ابھی یہ جوہنا مریں گی تو مجھے بہت ڈر لگ گیا تھا تو میں جل جل دی ان کو لے آیا تھا تو ابھی تو ماشاءاللہ سیٹ ہو چکی یہ دیکھیں کھاری پیری ہیں ان کے آگے باجرہ بھی ڈالا ہوئے بلف کے قریب رکھ ہوئا تھا مجھے تو بڑی فکر ہو گئی تھی یار تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آنکہ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ نے لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نوٹفکیشن ہون کرو یار اور کومنٹس کر کے بتاو کہ ویڈیو کیسے لگئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ